بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بیوی سے بھی ڈرنے والا شخص چند دنوں میں بب برشیروں سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ سنیے ایک دلچسپ واقعہ روایت ہے کہ ایک نہائی دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جلاہا رہتا تھا اسمت سے اس کی شادی ہو گئی بیوی نے چورہ چوکہ سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی جلاہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو دو گھری لیٹ گیا نامر صحافی ادنان خان کاکر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی جلاہے نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سے مکھیاں وہی ڈھیر ہو گئیں گینی تو تیس نکنی جلاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دنھن پر روب جمعتے ہوئے کہا دیکھیں میری بہادری ایک ہی وار میں تیس کے تیس دشمن ڈھیر کر دیئے آئندہ سے مجھے تیس مار خان کہہ کر بلایا کرنا بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں مگر سارا گاؤں تمہاری ساتھ نسلوں سے واقف ہے وہ تمہیں کیوں خان مانے گا پیستہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جلاہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں تیس مار خان بن کر رہا جائے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر تیس مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کر دی پتہ جلا کہ راجہ کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے تیس مار خان اتھر پہنچے داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں تیس مار خان ہوں ایک وار میں تیس دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر تیس مار خان داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر کی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی تیس دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے راجہ بہتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورمہ آپ کے دربار میں آیا ہے اب یہ ضرور ان ساتھ ہوں پارڈ دارکوں سے ہماری رجہ کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اسے تیس مار خان کو ساتوں پہاڑی ڈاکوں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دے دیا تیس مار خان نہائیت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بی بی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور سات میٹھے پراتھے زہر ملا کر پکا دیئے اور تیس مار خان کو کہا کہ پہاروں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراتھیں گھٹری میں باندھ لو ڈاکوں آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گھٹری پھینکر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا تیس مار خان نے یہی کیا ڈاکوں نے اسے گھٹری پھینکر بھاگتے دیکھا تو رکھ کر گھٹری کھولی اور اس میں مال و دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے اور سب وہیں دھیر ہو گئے تیس مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اس نے ان کا مال و دولت اور ہتھیار اپنی گھٹری میں باندھے اور راجہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے دھیر کر ڈالے راجہ یہ مال دیکھ کر خوش ہوا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل ساتھ تھے اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کی ہتھیار کہاں ہیں تیس مار خان نے پخر سے سر بلند کر کے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ وہ صرف ساتھ ہیں بیس تیس جنے ہوتے تو میں ہتھیار دے کر ان کے مقابلے پر نکلتا میں تو ایک بار سے ہی تیس کو مار ڈالتا ہوں صرف ساتھ دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں راجہ بہت متاثر ہوا اور تیس مار خان کو اس نے اپنی پوچ کا صفح سالار بنا دیا تیس مار خان کی یہ تقریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مختلع ہو گئے کہنے لگے کہ ایک آدم خورشیر نے طریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے اسے تو صرف تیس مار خان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے راجہ نے سوچا اور حکم دیا کہ تیس مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے تیس مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موستہ دھار می برسنے لگا وہ حبر تبر میں کمرے میں گھوسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا تیس مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر سہن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے ہنچی آواز میں بولے تلوار پکڑاؤ میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریں خان صاحب اس اندھیری دات میں شیر بہت خطرناک ہوگا تیس مار خان سوہ سے بولا شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں ایسے سرو شیر مار چکا ہوں مجھے در تو یہ ٹپکے کا ہے چھت سے ٹپ 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 کا گر رہا ہے مجھے اس کا خوف ہے ایسے ہزار شیروں کو یہ ٹپکہ کھا جاتا ہے شیر در گیا کہ یہ ٹپکہ نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزار شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دور لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا اگلی صبحو اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے راجہ صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے تیس مار خان نے موچوں کو اتاؤ دے کر فرمایا ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم اور شیر کو قابو کرنے کیلئے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا کندھے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں بند کر دیا شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور تیس مار خان سبار تھے پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز واز کر کے اس سے ملک پر حملہ کرنے کو رازی کر لیا راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے تیس مار خان گھر پہنچا اور بیگم تیس مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں بیگم تیس مار خان نے اسے تسلیت دلاسہ دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی لکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھولا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا آر گئے تو جان بجا کر بھاگ جانا تیس مار خان نے ایسا ہی کیا سپاہیوں کا رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا دشمن کو دیکھتے ہی میں پیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جمع دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندے ہیں درخت کی جڑکو دیمک کھا چکی تھی وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برک رفتاری سے بڑھا دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں انہوں نے حواس باغتہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے تیس مار خان دشمن کو تن تنہا شکست فاش دیکھر واپس پلٹے تو راجہ نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے ایسا جیدار شخص پھلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے راجہ نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر آزم بنا دیا یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے تو صاحب ہو بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کے بجائے زبان کے زور سے ہی تیس مار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھلتی ہے اور یہ بیگمات ہوتی ہی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیس مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں